ایک مسلمان تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے میری بہنوں جیسے یہ مہینہ میرے اور آپ کے درمیان آیا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے دلوں میں وہ حرمت آئی جیسے یہ مہینے ہمارے پاس آئے کیا ہم نے یہ تیگ کر لیا کہ حرمت والا مہینہ آیا ہے مجھے اب اپنے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کسی کا کوئی خون نہیں بہائے گا کسی کی کوئی عزت نہیں اچھا لے گا کوئی کسی کو تانہ نہیں دے گا کبھی ہوا ایسا کبھی کوئی ہیڈ لائن کبھی کوئی نیوز کی سرخیاں ہم نے سنی کہ محرم کا مہینہ آ گیا یا حرمت والے مہینے آ گئے اب مسلمان کسی سے لڑائی نہیں کریں گے ہوا کبھی ایسا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ہم کو یہ پیغام دینا چاہیے تھا یہ حرمت والا مہینہ ہے مسلمان اس مہینے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے حالانکہ مسلمان کسی پر ظلم کرنے والا ہوتا ہی نہیں سوچو ہوا کبھی ایسا ہمارا حال یہ ہے آج نہ آج ہم دن دیکھتے ہیں نہ وقت دیکھتے ہیں نہ مہینہ دیکھتے ہیں بس ہماری آج یہ پہچان لڑائی جھگڑے فتنے اور فساد کی آج خوم حجم بن چکے ہیں ہماری شناخت بنتی جارعیات محرم کا مہینہ خوشیوں کے لئے دیا گیا تھا اور ہم نے بنایا کیا اس کو غم کا مہینہ محرم کی فضیلت محرم کی برکات محرم کی حرمت یوم آشورہ سے تھی اور یوم آشورہ کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے یوم آشورہ آتیچ شہادت حسین کرولا شہادت حسین کرولا میری اماں میری ماں میری بہنوں ذرا دیکھو تو صحیح تاریخ میں اٹھا کر یوم آشورہ کا تعلق کس سے موسیٰ علیہ السلام سے سوچو کل خیامت کے دن میں بھی ہوں گی آپ بھی ہوں گی مشرقین مکہ بھی ہوں گے مشرقین مکہ کو دیکھ کر کیا ہم اپنے اوپر گرم حسوس کریں گے یا شرم سے ہماری نصریں جھک جائے گی یہ تو مشرقین مکہ تھے لیکن ہم ان سے گزرے بن چکے سوچو موسیقی